ام و کشمین کی سرکار نے ایک فیشہ لیا ہے کہ جو سکول ہیں ان کو بند کیا جائے گا دول دراز کے علاقہ جاتے ہیں ان کو کلب کیا جائے گا کیونکہ سکولوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسکتوں کی کمہیں کو جو ہے وہ پورا دہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو کلب کر کے دوسرے سکولوں کے ساتھ جوڑا جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنتی سو کے قریب سکول جو ہیں وہ بند کیا جا رہے ہیں جہاں سکول بند کیے جا رہے ہیں وہاں شراب کے ٹھیکے کھول جا رہے ہیں ابھی آج ہی ایڈ نکالا گیا ہے جس میں یہ کھا گیا ہے یہ دو سو تئیس کی قریب دکانے جو ہیں وہ شراب کی آکشن کی جائیں گی جمعہ کشمیر کے اپنے جس میں سے چار دکانے جو ہیں شراب کی کشمیر کو دی جا رہی ہیں اور دو سو انیس کے قریب شراب کے ٹھیکے جو ہیں وہ جمعہ میں کھولے جا رہے ہیں ناکیول سرکار کی پراتمتاؤں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جمعہ کو برباد کرنے کے لیے پورا سازو سامان جو ہے اس سرکار نے تیار کر لیا ہے شراب کے ٹھیکے کھول کر اور سکولوں کو بند کر کے سرکار کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ مندروں کا شہر ہے جمعہ کے اور مندروں کو شہر کو آپ نے شراب کے ٹھیکوں کا شہر بنانے کا ایک جو تھان رکھی ہے اور جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ٹول پلازا یہاں کھولے جا رہے ہیں اس کے لوگ لے کر ایک بہری نوش ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد جمعوں کے ساتھ لگاتاں بھیر باب ہوا ہے اور اب اس مندروں کے شہر کو ٹول پلازا کا شہر اور شراب کی ٹھیکوں کا شہر جو ہے بنایا جا رہا ہے جس کی پینترس پارٹی کڑے مضمت کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے پراتھ مرتاؤں کے لیے یہاں کے عوام کو جواب دینا ہوگا حساب دینا ہوگا اور لوگوں کو جو ہے پورے طریقے سے نظر انداز جس طریقے سے کیا جا رہا ہے یہ یوگاؤں کو برباد کرنے کی ایک ساجش کی جا رہی ہے کہ یہاں شراب کے ٹھیکے کھول کر جگہ جگہ کھول کر یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس جو ہے ڈرکس میں اور اس قسم کے جو ہے نشے میں جو ہے بھرڈوگو دیا جائے یہ پینترس پارٹی ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کس نے کہا ان سے کہ آپ شراب کی دکانوں کے آکشن اور کیجئے جہاں شراب کی دکانیں کھولے کی کس کی مانگ تھی یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس سرکار سے اور یہ سکولوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے یہ بھی سرکار سے ایک بہت بڑا پرشن ہے کیونکہ گاؤں کے اندر لوگوں میں ایک باری روش اس سندھر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے ٹول پلازا بھی کھولے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے گسے کا قارن جمہوں کے اندر بنا ہوا ہے کیونکہ جمہوں میں چار ٹول پلازا کھول چکے ہیں دو اور کھولنے کی تیاری ہیں کشمیر میں صرف ایک ہی ٹول پلازا ہے یہاں چھے چھے ٹول پلازا کھول کر لوگوں کی جموں کے اوپر ایک داکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی ایک آٹی آئی کے جواب میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ جب ہاں ہم نے پوچھا تھا کہ اگر سٹھ کلومیٹر ڈسٹنس ہونا چاہیے دو ٹول پلازاز کے بیچ میں تو کھنڈی کھوئی میں اور نگروٹا بان ٹول پلازا میں ڈسٹنس کتنا ہے تو خود این ایچ ایک آئی کے عدکاریوں نے جواب دیا ہے کہ ففٹی وان کلومیٹرز ڈسٹنس ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان قائدہ قانون کا اولنگن کرتے ہوئے یہ ایک ذاتی جو ہے وہ جمہوں کے عوام کے اوپر کی جاری ہے اور انہیں یہ بھی تصنیم کیا ہے کہ رنگ روڈ کے اوپر اکیسویں کلومیٹر کے اوپر جلد ہی ایک نیا ٹول پلازا بھی لگایا جائے گا جس طریقے سے جمہوں کے ساتھ اس قسم کا ویوار ڈی جے پی کی سرکار میں ہو رہا ہے اس کو پینترس پارٹی ایکسپٹ کرنے کے لیے کتائی جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی آج کٹگرے میں ہے اسے جمہوں کے عوام کو جواب دیتا ہے بھارتی آج کٹگرے میں ہے